دوستو روس کی حکومت کا اور روس کے مسلمانوں کا کس طریقے سے رویہ ایک دوسرے کو لے کر کے رہا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور کس طریقے سے سمیں سمیں پر روس کے راشترپتی ولادی میر پتن بھی مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہی مسلمانوں کے پرتی بھی اپنے راشترپتی کو لے کر کے پیار جو ہے وہ سمیں سمیں پر دکھتا رہا ہے جہاں بڑے بڑے دیش غریج کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے قدم اٹھانے میں وہاں ولادی میر پتن جو ہیں خل کر کے اپنے اسٹینڈ کو مسلمانوں کے لیے کلیر کر دیتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں اب نہ تو امریکہ جھیل برداشت کر پا رہا ہے اور نہ ہی اسرائیل یہ برداشت کر پا رہا ہے جس کے چلتے اب یہ صاف طور پر روس کی حکومت دورہ بھی دے دیا گیا ہے کہ جو آتنکی حملہ ہمارے دیش میں کل انجام دیا گیا ہے اس میں ودیشی ساجشوں کی ملی بھگت جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی جاج جو ہے وہ پوری طریقے سے کی جائے گی اور جو بھی اس کے پیچھے ہوگا اسے کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا جہاں ایک طرف جو انٹرنیشنل میڈیا بھی خبریں نہیں نکل پایا وہ ہمارے دیش کا غودی میڈیا جو ہے خبر دکھاتا ہوا نظر آیا جہاں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ صاحب دیکھئے کیسے اسلامی آتنکوادیوں نے ایک چرچ کے پادری کا گلہ کار دیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اس کام کو انجام دیا جہاں پورے انٹرنیشنل میڈیا میں کہیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے پر گلہ کار دیا اللہ اکبر کے نعرے لگائے اس کا ذکر جو ہے گودی میڈیا میں خاص طور پر کیا جا رہا ہے جو کی کئی ساری بھو جو ہے اس پورے آتنکی حملے میں دیکھنے کو ملی اور ایسے میں ان تمام نفرتکاریوں کے گالوں پر قرارہ تماشا جڑنے کا کام کیا ہے روس کے گرینڈ مفتی نے اور روس کے گرینڈ مفتی صاحب کا بڑا بیان جو ہے اس گھٹنا کرم کو لے کر کے سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ کوئی بھی اسلام کو ماننے والا شخص ہے اس طرح کے کی گھٹنا کو انجام نہیں دے سکتا اور نہ ہی اسلام تھر میں اس طرح کے کی گھٹناوں کو جائز ٹھیرایا گیا ہے بلکہ کھل کر کے انہوں نے اس پورے ماملے پر اپنا بیان دے کر کے ایک کھلبلی جو ہے وہ مچا دی ہے جہاں آپ سکرین پر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ داگستان کے گرینڈ مسلم مفتی کا ادھکارک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ پریے داگستانیوں آج شام کو ہونے والی نندنیے گھٹنا ہمیں اپنے کرور سنشے پر بھیبت کر دیتی ہے مسلمان کبھی بھی نردوش اور نیہتے لوگوں پر آکرمکتہ نہیں دکھائیں گے اپنے مندروں میں پراتھنا کرنے والوں کا خون بہانہ اسلام کے لیے بلکل الگ پاگلپن کا خونی کرتے ہیں یہ حملے ٹھیک چرچ سیواؤں کے دن میں کاکشس کے انے چرچوں میں پہلے بھی ہوئے ہیں کٹرپنتھی اپنی پوری طاقت سے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور انتر دھارمک پلوں کو جلانا چاہتے ہیں لیکن وہ سپل کبھی نہیں ہوں گے ہم نے پراشن کال سے وشف کی پرمپراؤں کو امانداری سے سنرکشت کیا ہے اور ایسا نہیں ہوا ہے اور ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان انے دھارموں کے پرتی ندھیوں پر حملہ کرے اور ہمارے دھارموں پوروجوں میں سے ایک امام شیخ شمیل نے روسی سینکوں کے لیے ایک چرچ بنوایا لیکن انہوں نے کسی بھی چرچ کو نہیں جلایا آج ہم ان سبھی کے ساتھ اپنا دکھ ساجہ کرتے ہیں جنہوں نے اس اسمان اور کرور حملے اپنے کسی پریجن کو خو دیا ہے ہمارا دیش وشیس سینہ ابیان کی استطی میں ہے اور ایسا کوئی بھی پریاز کسی بھی بیمانی طریقے سے ید بھڑکانے کی ہمارے دشمنوں کی ایک تیاری ہے جو ہمارے خلاف ساجشیں رچی جا رہی ہیں ہم مسلمان ہر سنبھو طریقے سے روس اور کاکشش میں شانتی بنائے رکھیں گے پریہ داغستانیوں بھائیوں اور بہنوں شانت رہیں ہم سبھی آستک ہیں اور سروشکتیمان اللہ سے اجد پرتیشود اور نیائی کی بہالی کی پراتنا کرتے ہیں ہم سروشکتیمان میں آشا اور بھروسا کرتے ہیں ہم سبھی کے لیے سروشکتیمان اللہ کی دیا اور سرکشہ کے لیے پراتنا اور آشا کے ساتھ داغستان کے مفتی احمد افندی عبدالوہ نے یہ بڑا بیان جو ہے اپنی عوام کے ساتھ ساجا کیا اور ایک بہترین اور بڑا قدم اٹھایا گیا جہاں روس کے اندر آتنکی گھٹناوں کو انجام دیا گیا جہاں روس کی حکومت پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ یہ گھٹنا جو ہے ودیشی ساجش ہے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے اور مسلمانوں کے ذریعے جو پالے ہوئے آتنکی سنگٹن ہیں اس کے ذریعے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور اس بیچ گرینگ مفتی کا بڑا بیان آنا اپنے آپ میں ہی اس پورے ایجنڈے کو پانی پھیر دینے جیسا ہے جہاں تمام بڑی باتیں اور کیا کچھ اسلام میں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا اور یہ گودی میڈیا کے موہ پر بھی تماشا ہے جو اسلام کی ایک الگ پریبھاشا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور جہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ید لڑتے لڑتے کیا کمزور ہو گئے ہیں ولادی مر پتن پانچویں بار راشترپتی بننے کے بعد چار مہینے میں دو آتنکی گھٹنائیں جو ہیں روس کے اندر گھٹت ہوئی ہیں جہاں یہ بتایا گیا کہ روس میں پچھلے چار مہینوں میں دو بڑے آتنکی حملے ہوئے ہیں 22 مارچ کو موسکو کے کروکر سٹی ہال میں حملہ ہوا تھا جبکہ 24 جون کو داگستان کے دو شہروں پر آتنکی حملہ ہوا ہے دونوں حملوں میں بڑے پیمانے پر لوگ گئے کروکر سٹی حملے میں 145 لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ 500 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے داگستان آتنکی حملے میں اب تک 17 لوگوں کی موت کی پسٹی ہو چکی ہے جبکہ 25 سے زیادہ لوگ جو ہیں گھائل بتائی جا رہے ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یدھ لڑتے لڑتے روسی راشت پتی ولادی میر پتن کمزور ہوئے ہیں جہاں پوری دنیا لوہا مان رہی ہے ولادی میر پتن کا کس طریقے سے اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں اور اسی کے بیچ یہ بتایا جاتا ہے کہ پتن کے پانچویں بار راشت پتی بننے کے بعد چار مہینوں میں روس میں جس طرح سے دو بڑی آتنکی گھٹنائیں ہوئی ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ پتن اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں داگستان میں جس طریقے کا اور جس بڑے پیمانے پر آتنکی آپریشن ہوا اس سے لگتا ہے یہ کہ داگستان میں جو آتنکی سنگٹن ہیں اسے کہیں نہ کہیں باہر سے ضرور کوئی سپورٹ ملا ہوگا پتن پچھلے ڈھائی سال میں یکرین سے یدھ کا سامنا کر رہے ہیں بائیس پروری دو ہزار بائیس سے شروع ہوا یدھ اب تلق جاری ہے اتنے دنوں کے اس یدھ میں دونوں دیشوں میں ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ غائلوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے جب ایک طرف جنگ لڑ جا رہی ہے تو اس بیچ میں بہاری طاقتوں کے اشارے پر بڑے آتنکی آپریشن کو انجام دے دیا جاتا ہے جو کی صاف طور پر روس کے مسلمانوں کے خلاف بڑی ساجش رچنے کی کوشش کی گئی پر گرین مفتی نے سامنے سے آ کر کے جس طرح اپنے بیان کو رکھا اس نے ہر ساجشوں کو ناکام کر دیا ہے